دوستو آج میں مسالہ ڈوسا بنانے جا رہی ہوں اور مسالہ ڈوسا کے لیے ہم نے لیا ہے کچھ سبجیاں جس میں لوکی ہے ایک ٹماٹر ہے ایک پیاج ہے اور دو ہری مرچ ہے اور یہ آلو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم نے ڈالا ہے کیونکہ جب یہ مسالہ ڈوسا کا مسالہ تیار کریں گے تو آلو کی ضرورت پڑے گے اب اس میں ہلڈی نمک ڈوسا پورڈر اور ایملی کا پانی ڈالکھر کو بند کر دیں گے اور گیس پر چڑھا دیں گے اب مونگ فلی بھون لیتے ہیں جس میں ڈوسا میں چٹمی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم مونگ فلی کو روشٹ کرتے ہیں اب یہ مونگ فلی کو دھیمی آج میں روشٹ کرنے کے لیے ہم نے چڑھا دیا ہے اور یہ دیرے دیرے بک جائے گا اب ہم نے پیاج ٹماٹر دھنیا پتہ ہری میرچ کو بارک کاٹ لیا ہے جو کی ڈوسا مسالہ میں ہم اسے ملا کر ڈوسا مسالہ تیار کریں گے اب دیکھئے یہ مونگ فلی جو روشٹ کرتے ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے اسے ہم تھنڈا کریں گے اور اس کے چھلکے نکال کر پھر اس کی ہم چٹنی بنائیں گے اب ہم اسے پیاج ٹماٹر کٹی ہوئی ہری میرچ سارا کچھ ڈال کریں سارا کچھ ڈال کر مسالہ تیار کر لینا ہے مسالے میں ہم کالا نمک جیرہ پورڈر روشٹڈ جیرہ پورڈر کٹی ہوئی لال میرچ چاٹ مسالہ آمچور پورڈر اس طرح سے ہم سب کچھ اس میں مکس کر دیں گے دانیا پتہ ہری میرچ جرور ڈالیں اس سے کافی اچھا سوار آتا ہے اور یہ ابلی ہوئی آلو ہے اسے ہم نے پیس پہ کٹ لیا ہے اور اس کو بھونتے جائیں گے اور بھون کے جب یہ تھوڑا لال ہو جائے تو اسے ہم میس کر دیں گے اس طرح سے میس کرتے ہیں اور پھر اچھے سے ملا کر ہم اسے ریڈی کر لیں گے یہ ہم نے ملا لیا اچھے سے اور اسے ہم پھر ایک بال میں نکال لیں گے اب چلتے ہیں مونگ فلی دیکھتے ہیں تھنڈی ہو گئی ہوگی اب یہ مونگ فلی بلکل ہی تھنڈی ہو گئی ہوگی اب اسے ایک چلنی میں ہم ڈالیں گے اور اس طرح سے آپ کے پاس بھی ہو تو آپ لے سکتے ہیں اور اس کا سارے چھل کے حصے آرام سے نکل جاتے ہیں اب یہ مونگ فلی میں ہم کیا کریں گے دو میرچ لیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور دو بند سے تل ڈالیں گے تو ہم نے مونگ فلی کی چھتنی بنا لی ہے یہ رہا مونگ فلی کی چھتنی اب اسے ہم ایک بال میں نکال لیں گے اس طرح سے اور تھوڑا سا میکس کر دیں گے اور دھیان دے جب بھی آپ مسائلہ دوسا پروسے اس میں اس ٹائم میں آپ اس میں نیمو ضرور ڈالیں گے مطلب نیمو آپ کو چھتنی میں نیمو ڈال کر جو آپ کھائیں گے تو کافی چھت پٹا لگی ہے اب میں یہ میکس کر دیں گے اس طرح کا بیٹر دیں گے اس طرح کا بیٹر آپ کو ہی بنانا نہ پکلا نہ گھا اب یہ ہمارا مسائلہ دوسا تیار ہو رہا ہے تھوڑا سا قرارہ میں بنا رہی ہوں اس میں بٹر ڈھیٹ آپ ڈال سکتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا مسائلہ دوسا ریڈی تو دوستو بتائیے گا مسائلہ دوسا آپ کو کیسا لگا اب یہ میں بنا کر اسے میں سرف کرنا جا رہی ہوں اور تب تک میں دوسرا مسائلہ دوسا ریڈی کر رہی ہوں یہ رہا ہے دوسرا مسائلہ دوسا بیٹر میں پھیلا دیتا ہو اب یہ مسائلہ دوسا ریڈی ہونے والا ہے قرارہ بنے گا ہے ضرور بٹر ضرور ڈالیے گا اور سٹفنگ جیسے میں نے بتایا تھا آلو والا وہ سٹفنگ اس میں ضرور ڈالیے گا اور سامبر مست جیس میں املی کا پانی اور مسائلہ دوسا کا مسائلہ ہو گجب کرری تیار اور یمی آپ بتائیے مسائلہ دوسا کیسا بنا ہے تو مسائلہ دوسا بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامبر چٹنی کیسا بنا ہے آپ ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اور ایک سبسکرائب لائک تو بنتا ہے ٹھیک ہے چلو اب میں کھا لیتی ہوئے سے جا کریں اوکے بابای ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے